دوستو آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کائنات کا آغاز صرف ایک دھماکے سے نہیں ہوا بلکہ اس جیسے کئی اور دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کئی اور کائناتیں بوجود میں آئیں جسے بابل یونیورس تھیوری کہتے ہیں یعنی کئی کائناتی بابلز میں سے ایک ہماری کائنات کا بابل ہے جو مسلسل ایکسپینڈ کر رہا ہے مطلب پھیل رہا ہے ان کا نظام اور ان کے فیزکس کے قوانین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن آئنسٹائن کے بعد انیس سو اٹھائیس میں ایک جرمن میتھمنٹیشن اور فیزیسس ہرمن ویل نے ایک تھیوری پیش کی کہ آسمان میں ٹیوبز جیسے راستے ہیں جو کائنات کو دوسری کائنات سے جوڑتے ہیں اور ان ٹیوبز کے ذریعے چیزیں دوسری کائناتوں میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن واپس نہیں آسکتی اور یہ دروازے سٹیبل بھی نہیں ہیں یعنی غائب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں اور چیزیں وہیں فس کر رہ جاتی ہیں یعنی ون سائیڈڈ دروازے لیکن ہرمن ویل کی ماتمیٹیکل ایکویشن ابھی نامکمل تھی اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت تھی امریکن فیزیسسٹ ہومر ایلس نے بلاخر ہرمن ویل کی ماتمیٹیکل ایکویشن کو مکمل کر کے ایک نام دیا ٹریورسیبل ڈورز یعنی ایسے دروازے جو مستحکم بھی ہیں اور مخلوقات ان کے ذریعے دوسری دنیاوں میں داخل بھی ہو سکتی ہیں اور وہاں سے پھر واپس بھی آ سکتی ہیں یہ ماتمیٹیکل ایکویشن کا سلویشن غلط بھی ہو سکتا تھا لیکن پھر انیس سو اٹھانوے میں ہومر ایلس سے بھی بلکل الگ پروفیسر مائک مورس نے اپنی ریسرچ اور ماتمیٹیکل ایکویشن سے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایسے دروازے موجود ہیں جن سے دوسری کائناتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے جن سے دوسری کائناتوں کی مخلوقات ہماری دنیا میں آ سکتی ہیں اور ان دروازوں سے واپس بھی جایا جا سکتا ہے یعنی وہ مستحکم بھی ہیں ٹوٹیں گے بھی نہیں اور غائب بھی نہیں ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا دروازہ کھلے گا کیسے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑے سائنٹیفک چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو ضرور دپا دی جائے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین ہماری کائنات میں ایسے پرسرار مادے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی رینج بہت کم ہے جو صرف سات رنگوں پر مشتمل چیزوں کو ہی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ درحقیقت ہماری نگاہوں سے ایک دنیا ڈھکی ہوئی ہے جو ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی ان مادوں کو ایکزوٹک میٹرز کہا جاتا ہے یہ ایسے پرسرار مادے ہیں جن کے متعلق سائنس دان کچھ بھی نہیں جانتے ان مادوں میں ایسے پارٹیکلز ہیں جن کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اور اگر ہم کسی طریقے سے ان پارٹیکلز پر اپلائی ہونے والے فیزکس کے لاؤز کو جان لیں تو یہ ہمیں وقت میں سفر کروا سکتے ہیں سائنس کی زبان میں ان کو ٹیک یونز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایکزوٹک میٹر میں ڈارک میٹر بھی شامل ہے جس کی گریوٹی کا اثر خلا میں ہر سیارے ہر ستارے پر پڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن سے نہیں ٹکراتے اسی لیے ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں اسی وجہ سے ان کو تاریک مادے کہتے ہیں ان تاریک مادوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ناممکن ہے جس طرح سولر سسٹم کے پلانٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اس کی گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے بلکل اسی طرح ہمارا سورج بھی گیلکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے اور ہماری گیلکسی تیز رفتار سے خلا میں دور سے دور سفر کر رہی ہے یہ سلسلہ اربوں سال سے چلا آ رہا ہے اور سورج اب تک اٹھارہ سے بیس مرتبہ ہماری گیلکسی ملکی وے کا چکر مکمل کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں ہماری زمین ہوا کرتی تھی آج وہ وہاں نہیں بلکہ خلا میں کسی اور مقام پر ہے گریوٹی کے ساتھ ساتھ زمین کی ایک مقنطیسی طاقت ہے زمین کے کور میں پگلا ہوا لاہا تیزی سے گھوم رہا ہے جس سے یہ مقنطیسی طاقت پیدا ہو رہی ہے جو ہمیں خلا سے آنے والے خطرناک ریڈییشنز اور سورج کی زہریلی تابکاریوں سے بچائے رکھتی ہے ایوان ٹی سینڈرسن ایک مشہور بائیولوجسٹ اور مسننف تھے انہوں نے ارث کی نیچر اور مگنیٹک فیلڈ کے مطالق بہت گہرائی سے ریسرچ کی تھی وہ اپنی ریسرچ میں بتاتے ہیں کہ زمین کی گریوٹی اور مگنیٹک فیلڈ ہر جگہ ایک برابر نہیں ہے کہیں تھوڑی کمزور ہے اور کہیں زیادہ طاقتور بظاہر انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا لیکن ٹولز کی مدد سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ایسی جگہوں کو انوملی ریژنز کہتے ہیں جب ہماری زمین خلا میں سفر کے دوران اگزوٹک میٹرز کے راستے میں آ جاتی ہے اور کشش سکل سے یہ میٹرز زمین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں تو پھر جن جگہوں پر مگنیٹک فیلڈ کمزور ہے وہاں عجیب و غریب اور فیزکس کی فطرت سے ہٹ کر واقعات رونما ہوتے ہیں یعنی دوسری دنیاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب تک یہ مادے زمین سے انٹریکشن میں رہتے ہیں اس وقت تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اور ان کی ڈیوریشن چند گھنٹوں سے لے کر چند مہینوں تک ہو سکتی ہے زمین پر رہنے والے انسان اگر ان کی زد میں آ جائیں تو وہ کسی اور کائنات میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی وہاں سے واپس نہیں لوٹتے اور بعض اوقات دوسری دنیاوں کے مخلوقات ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں مجھے اس ریسرچ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ یاجوجو ماجوج کو کھولیں گے تو اس ٹائم ممکن ہے کہ ہماری زمین کسی پرسرار مادوں سے انٹریکشن میں ہو جس سے ہماری اور ان کی دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گی اور وہ قطار در قطار بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے کیونکہ یاجوج ماجوج جب زمین پر فساد پھیلاتے تھے تو وہ اس زمین پر نہیں کسی اور زمین کے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے جن کی زبان ذلقرنے نہیں جانتے تھے دراصل اس وقت ان کی دنیایں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھیں ایوان ٹی سینڈرسن نے زمین کی ریسرچ سے ایک اور بات بتائی کہ زمین میں ایسے ریجنز ہیں جنہیں وائل وارٹسز کہتے ہیں یعنی یہ وہ خطے ہیں جہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جیسے بحری جہازوں اور ہوائی جہازم کا غائب ہو جانا عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دینا غیر معمولی سرگرمیوں کا پیش آنا اس نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا میں بارہ ایسے مقامات ہیں جن کا آپس میں درمیانی فاصلہ ایک برابر ہے اور ان کی شیپ بھی ایک جیسی ہے یعنی ٹرائنگولر سب سے حیران کن بات اس نے یہ بتائی کہ ان کی یہ ٹرائنگولر شکل زمین کے اندر تک چھپی ہوئی ہے اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں غیر معمولی واقعات یعنی دوسری دنیاوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے مشہور بدنام زمانہ جگہوں کا بھی ذکر کیا برمودا ٹرائنگل اور جاپان میں موجود دیولز ٹرائنگل دوستو برمودا ٹرائنگل میں اتنی تعداد میں بحری جہاز اور تیارے لا پتا ہو چکے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد آج تک نامعلوم ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی کا ملبہ آج تک برامد ہوا ہے دوسری طرف دیکھیں تو آج آپ کو بہت سے ٹرائنگل ویلاغرز برمودا ٹرائنگلز کی ویڈیو بناتے نظر آئیں گے کہ یہاں کچھ نہیں ہے ہم صحیح سلامت یہاں سفر کر رہے ہیں جبکہ جو بحری جہاز غائب ہوئے وہ کوئی معمولی جہاز نہیں تھے وہ ویل ایکوئپٹ ملٹری جہاز تھے ان کا یوں اچانک غائب ہونا کوئی طوفان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جہاز طوفان سے لڑنے کے قابل ہوتے تھے اور کسی بھی طوفان کے آنے کی پیشگوئی انہیں پہلے سے ہی کنٹرول ٹاور کے ذریعے دے دی جاتی تھی دراصل جس دور میں برمودا ٹرائنگل اور ڈیولز ٹرائنگل میں جہازوں کے غائب ہونے کا سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اس ٹائم زمین کسی ایسے ہی مادوں سے انٹریکشن میں ہوگی جس سے دوسری کائناتیں اور دوسری دنیاوں کے دروازے کھل گئے اور ان دروازوں نے ان سب جہازوں کو اپنے اندر کھینچ لیا میں نے سوچا تھا کہ اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو چند واقعات بتاؤں جو اس دور میں پیش آئے جہاں ہماری ملاقات ایسے انسانوں سے ہوئی جو اس دنیا کے تھے ہی نہیں اور وہ اچانک غائب بھی ہو گئے صدیوں پہلے جو دوسری مخلوقات کو آسمانوں پر دیکھنے کے واقعات رونما ہوئے اور قدیم زمانوں کی تہذیبیں پیرلل یونیورس پر کتنا گہرہ یقین رکھتی تھی اور وہ پیرلل یونیورس کے دروازوں کی مسٹری جان چکے تھے جن کے سٹرکچرز آج تک انسانوں کے لیے مومہ بنے ہوئے ہیں جن پر آرکیالوجسٹس یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی قسم کے پورٹل کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے اور ممکن ہے کہ یہ دروازے انہی مخلوقات نے بنائے ہو دوستو وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سیریز کی آنے والی اگلی قسط میں ڈیٹیلز سے ریفرنسز کے ساتھ بات کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھ دیجئے گا اور ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر عبید شادری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان